مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن کیک نہیں تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ وہ عورت دروازے تک آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لاکر اس کی بات سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کڑکتی دھوک عرب کا موسم اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیہان سے اس وقت تک اس کی بات سنتے گئے جب تک کہ وہ خود تھک نہیں گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بات ناغوار گزری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت پاگل ہے اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قیمتی بدن نازک اور نبنبوت کی گہری ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے آپ ایسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر اس بیچاری کی پوری مدینہ میں کوئی بات نہیں سنتا یا میبینہ سونم